موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز ووال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیا گی میرا گاؤں میرا دیش کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج میرا گاؤں میرے دیش کارکرم میں ہم اتراکھن کی ہاری دوار سے مینگلور ویدھان سبھا کی بات کریں گے وہاں کتنا وکاس ہوا ہے وہاں کی جنتہ کتنی خوش ہے اور آنے والے چنا میں جنتہ کا کیا رکھ رہنے والا ہے ان کی کیا سمسیاں یہ جاننے کی کوشش یہاں پر ہم کریں گے اور تمام لوگ مینگلور ویدھان سبھا سیٹ کے جو ہوں گے وہ بھی ہم آئے ساتھ جڑیں گے تو ایسے میں سمسیاں کیا لوگوں کی ہیں اس کارکرم کے تحت اور اس کارکرم کے مادیم سے ہم وہ اٹھاتے ہیں تاکہ جنتہ کی آواز جو ہے وہ اٹھ سکے اور ان کے جن پرتیندیوں تک پہنچ سکے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کارکرم کے مادیم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی جتنی بھی سمسیاں ہیں لوگوں کی آواز جو ان کے جن پرتیندیوں ان کے ویدھائے کو ان کے سانسدوں تک نہیں پہنچ پاتی وہ بھی بتانے کی اور اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ میرا گاؤں میرا دیش ایک ایسا کارکرم ہے جہاں پر ہر روزانہ ہم اترکھن کی ہر ایک ویدھان سبھا کی بات کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی کس طرح سے پریشانی ہیں وہاں کے لوگ کتنے خوش ہیں کیونکہ شیطر میں کتنا وکاس ہوا ہے یا پھر ان کے شیطر میں کیا کچھ پریشانی ہیں ان کو ہر روزانہ ہم اٹھاتے ہیں تو آج مینگلور ویدھان سبھا سیٹ کی بات کریں گے تو اگر اس ویدھان سبھا سیٹ کی ہم بات کریں تو مینگلور ویدھان سبھا آپ کو بتا دیں ہر دوار میں آتی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اچھی پکڑ جو بتائی جاتی ہے وہ بی ایس پی کی کافی مضبوط پکڑ بتائی جاتی ہے ابھی کے فیلال جو ویدھائک ہیں جو انہیں دوزار سترہ میں جو جیتے تھے ان کا نام اگر میں بتاؤں تو محمد نظام الدین ویدھائک ہیں اس سیٹ سے تو ایسے میں بی جے پی کے لیے اس وار کہیں نہ کہیں بہت بڑی چنوٹی بھی ہوگی کہ جنتہ کے بیچ کس طرح سے پہنچنا ہے اور کس طرح سے اپنے کاموں کا بکھان کرنا ہے اور اس سیٹ پر جیت ترج کرنی ہے کیونکہ جس طرح سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس سیٹ پر بی ایس پی کی اچھی پکڑ رہتی ہے تو سیدھے آپ کو جنتہ کے ساتھ جوڑتے ہیں وہاں کی جنتہ مار ست جڑ چکی ہے ان کی کیا کچھ سمجھتے ہیں وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں چلی ہمارے سمجھ آتا بھی یہاں پر جڑ گئے ہیں محمد آسیم ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں شمیم احمد ہے جو مینگلو ویدھان سوا سے ہی آتے ہیں سب سے پہلے شمیم احمد جی آپ کا سواگت ہے نیوزوال انڈیا پر آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گی میں شمیم جی اگر مینگلو ویدھان سوا کی بات کی جائے تو کتنا وکاس ابھی تک وہاں پر ہوا ہے دیکھیں روچی جس طرح سے جانتے ہیں آپ کی مینگلو ویدھان سوا جو ہے اقریباً 1950 کی مینگلو ویدھان سوا کی نگر پالکہ ہے جو 1950 کی بات کرے تو ابھی تک کی نگر پالکہ پر ہی شمیم جی آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے ایک بار صحیح کرانے کی کوچش یہ آپ برم کریں گے پھر سے آپ کا رکھ میں کروں گی جی شمیم جی اب رکھیں آپ اپنی بات دیکھیں بلکل جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ منگلو ویدھان سوا کی راجنیتی کے بارے میں آپ نے پوچھنے کی بات کریں میں آپ کو بتا دوں کہ منگلو ویدھان سوا کی نگر پالکہ ہے اور اس کے بارہ کلومیٹر دور ہی روڑکی ٹاؤن پڑتا ہے انیستو پچاس کے بعد اسکت dez 많یا روڑکی آج منگلو ویدھان سوا کینتا ہے وہ سکتہ نگری کے نام پر قامlets پھر تمام سادھر وہ ملیں کے جہاں پر آم آج جنالتہ کو قافی miejا آپر ہوئیے منگلو ویہا انیستو پچاس کے نگر پالی کا منگلو آج بھی منگلو ویدھان سوا کی نگر پالی کا منگلو Maxو انگلو جو بنا ہوا تھا وہے تک ہی سavaşت کر رہے گیا جبکہ کئی магلو これی کیونکہ بسپا کا بتایا آپ ہی نے بتایا کہ بسپا کا جنہ دار یہاں پر مکتوب رہتا ہے دیکھیں بسپا اور کانگریسی ہمیزا یہاں فائٹ میں رہتی ہے حالی میں بیدھائکی ضرور کہ یہاں پر قاضی نظام الدین جو بیدھائک ہیں یہاں پر منگلور کی ضرور کیونکہ پورا کورونا کال کا سمیں ایسا پہنچا ہے تین سال دو سال یہاں پر کورونا کال جو منگلور کی جنتا نے جلی ہے یعنی کہ ابھی بھی منگلور میں بکاس جو ہونا چاہیے تھا وہ اس حد تک نہیں ہو پایا ہے بلکل بلکل جائے بات ہے جسے جو بکاس یہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ بکاس ابھی تک درقرار ہے منگلور کی بات کرے تو لگ بک یہاں پر ابھی تک کوئی ایسا ڈگری کالیج یہاں پر نہیں بنا ہے کوئی ایسا سرکاری اسپتال یہاں پر ہے جب اس کو موٹیفائی تو کر دیا گیا ہے اس کو سویدھائی آپ پر دیتی ہے لیکن جو سویدھائی آپ پر ہونی چاہیے تھا وہ نہیں ملی ڈیڑھ لاک کی آبادی والا منگلور چھتر ہے یہاں پر ایک میڈیکل کالیج کیونی بنا آج تک یہاں پر ایسا کوئی سرکاری بڑی بڑی سنسائے سکتا کی سنسائے آپ پر کیوں نہیں بنی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے درابین سیتر کے ساتھ آنے کے بعد یہاں کی جو جنتہ ہے یہاں کی جو لوگ ہے میں نے بتایا کہ 1950 کی یہاں کی نگر پالکہ ہے اسی کے برابر میں 12 کلومیٹر آگے روڑکی شہر ہے روڑکی شہر ہو چکا ہے لیکن منگلور ابھی بھی منگلور بنا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے یہاں کا صدھار ہونا بہت ضرور ہے لانگلور کی یہاں کا وکاس ہونا بہت ضرور ہے کئی چیزیں یہاں پر رہ گئی ہیں وکاس کے نام پر سڑکے اور دیکھیں لالیوں سے وکاس نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں یہاں پر ہیں ٹیکسی سلسائے یہاں پر ہو اچھی سلسائے ہو روزگار کے سادن یہاں پر ہو شمیم جی لیکن دیکھئے چناف سے پہلے ہر جگہ کے ہم بات کرتے ہیں تو ہر جگہ جن پرتینی دی جو ہوتے ہیں جنتا کے وہ پہنچتے ہیں بڑے بڑے نیتا پہنچتے ہیں بادے جنتا سے کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرائیں گے اس چیز کو صدھارہ جائے گا اتنا وکاس ہوگا تو اب تک کیا جنتا سے جو بادے کیے گئے تھے وہ ایک بھی پورا نہیں ہو پایا ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو شروع میں بہت کرتا ہوں شروع سے یہاں پر ایک ڈگری کولیس اکھر میں بالکہ کا دو ہزار بارہ میں بنایا گیا اس وقت حاجی سروت کریم انساری بسپا سے ویدھائک تھے کیونکہ بسپا کی ہی اس وقت اہم گول تھا اتنا کھنڈ کی سرکار کو بنانے کے لیے وہاں کے جو ویدھائک تھے ان کا بھی اہم رول تھا تو ایک ان کو کابینت اسر بھی ان کو دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے سکھر میں ایک والکہ کا کولیج کا نرمان کریا گیا تھا جس میں یہاں کی جو باتکی ہیں جو یہاں کی لڑکیاں ہیں ان کو وہاں بہتر شکسہ مل سکے لیکن سب سے تاجب ہوگا کہ اب نو سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس کولیج کا اُدھگھاٹن نہیں ہوا ہے یہ سب سے بڑی سمجھ سے آپ دیکھیں کہاں کا شکسہ اثر بڑے گا وہی دورب تک لگتار جاری ہے ابھی تک پاس سال میں دوسری شمیم جی کیا اس کے بارے میں ویدھائک جی کو یا سانسد جی کو ابگت کر آیا گیا ہے سانسد جی کئی بار آیا ہے خود شکسہ منتری آ پر ساپی لوگوں نے بات چیتی تھی میڈیا کے مادن سے بھی اس سے بات چیتی تھی کہ جو سکھر کا جو کالیج بناوا ہے جہاں پر لڑکیو کا جو کالیج ہے وہ آخر کار سچاری کیونی ہو پا رہا ہے جنگل میں اس کو بنایا گیا ہے مانگنور چیتر کی آبازی سے تیرہ کلومیٹر دور ایک گاؤ میں بنا دیا گیا چاہاں مانگنور میں جمیل نہیں تھی چاہاں مانگنور میں وہ چیتر نہیں دا وہ اسکول یہاں بند دا شنگ جی خود جو سکھر مندری تو ان سے کئی بار اس بات کو کہا گیا جن پرتنیدیوں کو کئی بار کہا گیا تو کہیں نہ کہیں ایک سوال ضرور ہے مانگنور کی جنسہ کے بیچے سوال بہت ضروری ہے کیا آخر کار کیا کارن وہ رہے کہ جو اتنی دور کالیج بننے کے بعد بھی کئی کروڑ کے لاغت سے کالیج بنا دا آخر کار چل کیوں نہیں پا رہا ہے سوال بہت ہے بلکل شمیم جی اور جس طرح سے آپ ایک کے بعد ایک چیزیں بتا رہے ہیں کہ سکشہ کی اچھی ویوستہ نہیں ہے اور سویدھائیں بھی وہاں پر نہیں ملتی ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا مینگلور ویدھان سبح کا حال کیا ہے لیکن شمیم جی اگر بات کی جائے یہاں پر اتراخن میں کانگریس کی بھی سرکار رہی ہے بی جی پی کی سرکار بھی رہی ہے لیکن وکاس تو بہت زیادہ نہیں ہوا مینگلور میں لیکن اگر تھوڑا سا بھی ہوا ہے تو وہ کس سرکار کے رہتے ہوئے ہوا ہے لیکن احالی میں اس میں دورائے نہیں ہیں لیکن فیلحال تو اگر بات کرے تو کیونکہ اسکتو میں آئے ویس کو کےول ابھی دو ہزار دو کے بعد اسکتو میں منگلور کی ویدھان سبح سے یہاں پر آئی تھی دو ہزار دو کے بعد یہاں کا جو کاریکال رہا ہے یہاں پر چار بار رہاں کے ویدھائی جنپرسینی بھی یہاں پر رہے کئی بار بسپا کے یہاں پر بسپا مہمولے چھے پر یہاں کے ہے جنپرسینی بھی یہاں کے رہے ہیں کانگریس کے بھی یہاں پر رہے ہیں بھاجپا لگاتار کوشش کرتے ہیں کہ بی جی پی بھی یہاں پر کسی طرح سے اپنا ایک کھاتا یہاں پر جرور پھولے کیونکہ یہاں پر جرور پھولے کیونکہ یہاں پورے اتراخرد ویدھان سبح میں اگر مانگلور ویدھان سبح کی بات کرے تو آج کک بی جی پی نے ان 20 سالوں میں کوئی اپنا یہاں پر جنپرسینی بھی تیار نہیں کیا ہے تو ہی نہ کہیں ایک ضرور دیکھے وہ ویکاس کی جو راہ میں نے بتایی تھی کانگریس کے بھی لگاتار کوشش یہاں پر جنپرسینی بھی رہے ہیں کانگریس کے بھی دائے کے لگاتار پریانست تھے لگاتار پریانست تھے کسی طرح سے دور دوسط کو صدھاری دا سکے حالی میں کیونکہ کچھلی بار دیکھا گیا ہے کہ ہاں پر دیگری کالیج یہاں پر بنا تھا جو روشی وڈ پر بنا ہوا ہے دگری کالیج یہاں پر بنا ہوا ہے اس میں بھی تمام ایسی سویدہ ہے جو ابھی بھی ان بچوں کو ضرورت ہے ایک بہت چھوٹا اسپیز وہاں پر ہے دگری کالیج بنا جائے لیکن دگری کالیج کے ساتھ بہت بڑا اسپیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان تمام سویدہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو بتاؤں منگلور کے ایسے تمام سکول ہوں گے جہاں ایک ہی پریسر میں جونیر ہائی سکول کے بچے بھی پراتمی جو بیجھالے کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اور ہائی سکول کے بچے بھی ایک ہی پریسر میں چنسین سکول کے بچے وہاں پر پڑ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا دیجئے کہ سکتہ گرستر منگلور کے ساتھ میں کیسا ہوگا ترکاری اسپادال تو بے سود پڑ ہوئے ہیں تمام جن پرتینی دیو سے ہٹھ کے ترکاری اُبھاگ بھی اس کو کو کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ ضرور اندازہ کو کوئی سوچلہ ہوگا ان جن پرتینی دیو کو کوئی سوچلہ ضرور ہوگا سب سے پہلے وہ تکتہ کو سودھارا جا سکے کیونکہ دو ہزار بائیس کے دیکھو چناؤ نسلیق ہے مدے بہت ہے جنگتہ کی بیت پر جو سب سے زیادہ مدے ہے وہ تیکسپ کو لے کر ہے وکاس کو لے کر ہے روزگار کو لے کر ہے یہاں کی لگ بھٹ جہاں تیتر کا علاقہ ہے ڈیڑھ لاکھ کے قریب یہاں کی آبادی ہے سوالاکھ کے قریب یہاں کی آبادی ہے ان لوگوں پر روزگار کتنا ہے یہاں کی جو کتال ہیں وہ بے حال ہیں سرکار کا بھی لگتار دو اسے بلکل شمیم جی اور جس طرح سے ایک کے بعد ایک آپ شکایتیں یہاں پر کر رہے ہیں باتیں یہاں پر بتا رہے ہیں اس سے صاف طور پر لگ رہا ہے کہ مینگلور ویدان سبا کی اور تو کوئی نیتہ جھانک کر بھی نہیں دیکھتا ہے چاہے سرکار کسی کی بھی ہو لیکن مہا کی جنتہ کو تو اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو آپ اپنے حال پر جیئے چلی ٹھیک ہے شمیم جی آپ کے پاس میں لوٹوں گی یہاں پر ہمارے سنبھا داتا آزم بھی جڑے ہوئے ہیں آزم آپ بتائیے مینگلور ویدان سبا کے لوگوں کی کیا کچھ سمسیہ ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کیجئے چلی آزم آپ کی آواز نہیں صحیح سے آ پا رہی ہے دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے شمیم جی یہاں پر ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مینگلور میں جو لوگ ہیں ان کے کس طرح سے سمسیہ ہیں روزگار کی وہاں پر سمسیہ ہیں شکشہ کی وہاں پر سمسیہ ہیں اور سواستے سبیداؤں کی وہاں پر سمسیہ ہیں شمیم جی جس طرح سے آپ نے یہ تمام چیزیں گنوا دیں یہ تمام سمسیہ ہیں گنوا دیں اگر سواستے سبیداؤں کی بات کی جائے تو بے شک سواستے سبیداؤں وہاں پر اچھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی امرجنسی آ جاتی ہے کسی وہاں کے رہنے والے شخص کو کوئی گمبھیر بیماری ہو جاتی ہے تو علاج کے لیے کہاں پر جانا پڑتا ہے لوگوں کو دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ منگلور سے چند دوری پر 12 کلومیٹر دوری پر روڑ کی سپیسی بن گئی ہے اسپطال وہاں پر کچھ جو معجد جو لوگ ہیں سب سے پہلے جو شہری شہر کی طرف سب سے زیادہ دھیان سرکار کا بیجے پی کی سرکار اتراخن میں رہی اس سے پہلے کانگریز کی سرکار یہیں منگلور کی جنتہ کی بدنصیبی مانیے کہ جب بھی یہاں پر سرکار اگر اتراخن میں کسی کی رہتی ہے تو اس میں جو رہنے والا ویدائک ہوتا ہے وہ انہیں کسی دلکہ ہوتا ہے یہ بھی ایک سب سے بڑا بیدباؤ ہے یہاں پر ہم ضرور کہیں گے کیونکہ یہ ایک بیدباؤ ضرور ہو سکتا ہے اسی لئے شاید بکاس نہیں ہو پا رہا ہے یہ سب سے بڑی وجہ یہاں پر بنی ہوئی ہے کیونکہ حالی میں آپ بیجے پی کی سرکار تھی تو کانگریز کا آیا پر ایک جنپرتی نیدی تھا تو کیا سرکار کو بھی دھیان دینا چاہیے تھا اس سانسد یہاں کے تھے کیونکہ اگر ویدائک جنپرتی نیدی یہاں پر کانگریز کا تھا تو سانسد جی بھی بھاج پا سے سمبندید اگر تھے کہ کسی منتری کا شب سے بڑا ان کو منترالے یہاں پر ملاوا تھا آج یہاں کی سکول کی بات کرے سکتا کی بات کرے سڑکو کی بات کرے تو جو سوکات یہاں پر سرکار سے امید لگائی گئی تھی جو لگاتار سرکار کہہ رہی تھی کہ ہم وکات کی وہ دھارایں یہاں پر بڑھائیں گے جس سے لوگوں کو کسی طرح کی سمجھنا نہ ہو دہاں آئیں وہ سب کی دے روزگار کی ویستہ یہاں پر نہیں ہے اب ہی جل پرتی ندیدی دیرہ جو کورونا کا جو کال آیا تھا وہاں پر ان کو ایمبولنس ہسپتالوں میں دی دی گئی ہے آج ہم نے نارتن ہسپتال میں دیکھی ہے ایمبولنس چھڑی ہوئی ہے اسے درائیور کہا ہے اس پر دے دنے کا جو تیل خرچے وہ کہا ہے اور بہت ساری سمجھتا ہے ہم نے دیکھا ہے منگلوردی ایک لاکھے آبادیوانے ستیتر میں ایکٹر کی مشین لگ دی ہے لیکن اس کے آدھے پاس وہاں پر موجود نہیں ہے 20 بیٹ اس کو دی گئی ہے ویدائک ندید سے 20 بیٹ وہاں پر دی گئے ہیں لیکن آج ہی بیٹ وہ دھول پھاک رہے ہیں آج وینتی نیٹر کی مشین ایسے کورونا کال میں وینتی نیٹر کی ضرورت پڑی تھی لوگوں کو کسنا برا حال تھا لوگوں کا وینتی نیٹر کی دو مشین آج بھی منگلوردی اسپتال میں موجود ہے بلکل شمیم جی لیکن دیکھیں شمیم جی لیکن اب دیکھیں ویدانسوا چناو آنے والے ہیں تو ایسے میں جگہ جگہ ہم پورے اتراخن میں دیکھ رہے ہیں کہ چناوی ریلیاں کی جا رہی ہیں یاترائیں نکالی جا رہی ہیں بڑے بڑے نیتا دیردون پہنچ رہے ہیں مینگلورد کی بات کرے تو وہاں پر کیا کوئی ابھی کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی چناوی ریلیاں یا یاترہ نکالی گئی ہے دیکھیں سیدھر تو اورپا پہ چناوی کھیل سرو ہو چکا ہے لگ بہت سبھی پارٹیاں میدان میں سب چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اپرا اکھنڈ کی ستھا کو حاصل کر لیں مینگلورد میں آج بڑے جی پی کی رہتی خود مدن کوشک یہاں پر موجود تھے کئی زگر جنیتا بھاج پاکے کئی زگر جنیتا بھاج پاکے کئی زگر جنیتا خود چیندری منتری یہاں پر تھے ابباسی نکوی یہاں پر موجود تھے تمام یہاں پر خود چرسنگ دعوت کا اگلے دن پروگرام ہے کل یہاں پر چرسنگ کا خود منگلورد میں پروگرام ہے دی جے پی کی سرکار ہونے کے باوجود بھی تمام یہاں پر جو راجنیت کی بات کرے راجنیتا یا ورشنیتا یا پھر منتری گوڑوں کی بات کرے ان کا لگاتار منگلورد میں دورہ جاری ہے لیکن سب سے بڑی وجہ ہے لوگ وجہ بھی بتاتے ہیں تمام بیٹھا کے اپنے بھوٹ سے ساتھ بیٹھا کے کرتے ہیں لوگوں کی سمسکہ سننے کی بھی کوشش کرتے ہیں تمام یہاں سے لوڈ بھی ہے وہ جو جاتے ہیں وہاں پر منتریوں سے بھی ملتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں یہاں ملتا کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال یہاں پر بنایا ہے یعنی کہ سنوائی تو ہوتی ہے لیکن سنوائی کے بعد کام نہیں کیا جاتا وکاس نہیں ہو پاتا یہاں پر تابطہ ہے کہ وہ وکاس کی قرمی ہے اور آگے بھی دیکھو ویدھان سبے کے چلا ہو آ رہے ہیں تو سب سے اہم یہاں پر مردے کئی ہے یہاں پر سب سے بڑے مردے یہاں پر روزگار کے مردے سب سے بڑے ہیں یہ سرکار کو روزگار کا سادن ہے یہاں پر آج دیکھے مغنور میں دنیا بھر کی ٹھیلیاں آپ کو نظر آئیں گے لوگ صبح وقت سے بھی سائیگلوں پر موجودی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ کہاں کا وکاس ہے بہت ساری چیزوں پر یہاں بہت ساری چیزوں کو یہاں پر دیکھنا ہوگا نائینٹین پھٹین انیسٹو پچاس کی نگر پالی کا تھی اور آج ہی وہ نگر پالی کا ہی ہے آپ اسے دیکھو وکاس کی ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پچاس کی ستر سال بڑرنے کے بااد بھی آج ہی وہ نگر پالی کا کی خندر میں تبدیل ہے جنگر پالی کا انیسٹو پچاس میں تھی آج ہی وہ نگر پالی کا آج ہو نگر نگم کیون ہی بن بایا ہے جنسنگیہ نہیں بڑھ رہی ہے جنسنگیہ لگتار بڑھ رہی ہے لوگوں کے کان بھی بڑھ رہے ہیں لیکن وہ جساس کی جو رائے تھی وہی کہ وہی اٹھی ہوئی ہے جبکہ پڑوسی کی بات کریں پڑوسی شہر اس سے زیادہ اچھے یہاں سے 6 کلومیٹر دور لندورہ ہے یہاں سے 8 کلومیٹر دور دھبریڑا ہے یہاں سے 10 کلومیٹر دور روڑکی ہے ان کی تصویریں آپ مغلول سالت دیکھیں جو بھی آپ کی سمسیاں ہیں شمیم جی جتنی بھی آپ نے ابھی باتیں بتائیں ہیں وہ سب ہم مدد اٹھائیں گے اور آپ کی سمسیاں بیدھائی کو اور سانسدوں کے آگے رکھیں گے تاکہ منگلور کی جو لوگوں کی سمسیاں ہیں وہ جلدی اس کا سمدھان ہو سکے دوبارہ سے آپ کے پاس لوٹوں گی یہاں پر پھر ہمارے سمباد آتا آزم ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آزم آپ میری آواز مل رہی ہے کہ آپ کو آزم دیکھیں وہاں پر آپ کے ساتھ جو جنتہ موجود ہے ان سے ذرا پوچھنے کی جاننے کی کوشش کیجئے کہ منگلور میں کس طرح کی سمسیاں ہیں وہاں پر دیکھیں ایک ہمارے ساتھ شمیم جی بنے ہوئے ہیں وہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ منگلور میں کچھ بھی وکار سبھی تک نہیں ہوا ہے لیکن آپ بتائیے اور کیا سمسیاں ہیں وہاں کے لوگوں کی ہیں دیکھیں پاول آپ کو بتاؤ کہ منگلور وکار سبا جو ہے یہ تو مقصدیم بہترین ملیو میں سے مرکہ بہتر ہیں یہاں پر کانگریس اور بہتپا کا دب دبا رہا ہے کہ آج تک یہاں پر جیس حچکت نہیں کر پائے یہاں پر مرکلور دو بہتر ہیں کاجی ملاندین جی ہے جو کانگریس کے دارے ہیں اور دو جال بارہ میں جو ہے سرمکٹری منتاری جو بہتر سے بہتر ہوتے ہیں وہ لکھائے رہا ہے یہاں پر جونہوں نے مارگ دیا گئی اور وہ اس کے لئے نوازنے کے لئے اس کے لئے دلتے ہیں اور وہ اس کے لئے چاہتے ہیں اور اس کے لئے تو اس کے لئے اور نہ اسپطال کی فید ہے اور دنکہ وہاں پر خرشت ہے میرکہ جو ہے تمہوں کے طرح پر بھرتے کر کے آسا ہے اس میں ان کے لئے پوچھنا ہوا نہیں ہے ہمارے دو سایوگی ہیں اکل احمد جوہے مجھے ہیں وہ مجھے ہیں کیا کہ یہاں پر اکل احمد منگلور کے بات کریں تو مادنے کے بات کریں یا کوئی مجھے ہیں لیکن جو کسی مجھے ہیں جو مجھے ہیں مگلور میں نہیں ہوا ہے بات کریں مگلور ویدان سبھان میں مگلور ویدان سبھا بنی تھی اس کے پہلے ویدائر کازی نظام الدین جو اس وقت بسمہ میں ہوا کرتے تھے ویدائر سے بیدائر سے بھی چندہ نے انہوں نے چھوڑا لیکن دو آجار بادا کے شناہوں میں تو قاضی نظام الدین بسپاہ چھوڑ کر کانگریس میں چلگائے تھے اور بسپاہ سے حاجی سروت کریم انساری چناؤ لڑیتے ہیں اور انہوں چناؤں جیتا ہے لیکن 2017 میں دوبارہ کانگریس سے قاضی نظام الدین بدھائیت بنیتے ہیں لیکن بات کریں یہاں کہ وکات کی تو وکات جیسے پرانا خضبہ ایتر یہاں کوئی بھی ایسا وکات نہیں ہے کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں ہے اور روڑ کی ہی 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 جانے پڑتا ہے بلکل عظیم یہ تو دیکھیں لگاتار شمیم بھی ہمیں ایسا جڑیوں میں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہ تو سکشہ کی یہاں پر ویوستہ ہے نہ ہی سواستے سوویدھاؤں کی یہاں پر ویوستہ ہے نہ ہی روزگار کے لیے کوئی سادن ہے تو کہیں نہ کہیں وکات پورا منگلور میں ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی شکایت یہ بھی ہے کہ سرکار جب اتراخن میں کسی کی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی دائیک دوسری پارٹی کا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی وجہ کہیں نہ کہیں اب تک رہی ہے کہ منگلور کا وکات کیوں نہیں ہوا ہے ابھی تک تو شمیم جی بھی یہاں پر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شمیم جی اگر دیکھیں اب منگلور کی جنتہ کی بات کی جائے تو منگلور کی جنتہ کا کیا رکھ ہے کس کی طرف وہ اکرشت ہوتی نظر آ رہی ہے کس کو ووٹ کرے گی دیکھیں کہیں نہ گئیں دیکھیں منگلور جنتہ کی بات سب سے بات کی بات کی بات کی جانتہ کی بات کی بات کی بات کی بنے تو دونوں کنڈیڈیٹوں میں سےیک ہی کنڈیڈیٹ کو بھیجے ہونا ہے یہاں پر تو جنتا تو دولوں کی تہبت یہاں پر بنی گئی ہے لگتار پریاس بھی کر رہی ہے بھائی کوئی بھی بدایق بنے جن پرتیز بردی جنتا کا کوئی بھی بنے لیکن ان کو کے والے بکاس ہی چاہیے ان کو جملو بازی نہیں چاہیے ان کو وہ وادے نہیں چاہیے جن وادوں کے ساتھ وہ چناؤں لڑتے ہیں ان کو چناؤں میں چاہیے تو وہ چیزیں یہاں پر چاہیے جو بیسکلی چیز کو ان کی بچوں کی شکتہ کے لیے ان کو بچوں کے روزگار کے لیے ان کے آئے بڑھانے کے لیے یا ان کو ایچی چیزیں پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اپنے کامزار میں خوش رہیں اپنی جانتی سے ہٹھ کے وہ لوگ اپنی جو جیون یاپن ہے وہ سرال طریقے سے پوری کر سکیں پوشش یہی لگتار رہے گی لیکن ابھی کچھ آپ کے سہیوگی بھی آپ کے جو پترکار لوگ گھڑے ہوئے ہیں وہ بتا رہتے ہیں کہ یہاں پر لگتار سرکار کی کیونکہ یہاں پر میں بھی بتایا تھا جو بیدھائے کے ہاں کے رہتے ہیں اس کی اپوزیٹی ہی سرکار وہاں پر رہتے ہیں یہ بھی کہیں نظر ہی سرکار کو بھی دورائیپن نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے پوری کرکھن کی جنبارہ ایک نمال اس کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے جو بیکاس کی راہ ان کو جنپرسینی دل کو بھروسے نہیں چھوڑنا چاہیے آخر کار ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ منگلور کی جنبارہ ہے سوالات کی آبادی ہے وہ لوگ گریب لوگ رہتے ہیں یہاں پر ادکتہ لوگ کسان لہتے ہیں کسانوں کی حالت یہاں پر خراب ہے کیا پاس روپے کی بڑھوٹری کسانوں کی گلوں کے لیے کیا بڑھوٹری کر دی ارے یو پی کے اس طرح سے تین سو پچاس روپے وہاں یا تین سو پچپن روپے آپ لاغت جانتے ہیں لاغت کی عوستہ کیا ہے کسانوں کی کسانوں کی حالت اسنی خراب ہے وہ گرنوں کی پیمنٹ کے لیے اپنے گرنب ہوتا ہے میل شگر میل میں جاتا ہے تو ایک ایک مہینے دو دو تین تین وہیں ان کو اپنے پیمنٹ لینے کے لیے خڑا ہونا پیتا ہے اور وہیں ان کے بچے بھی ہیں کسانوں کی تو اسکتی ابھی پورے دیش میں خراب ہوتی نظر آ رہی ہے کسان کہیں نہ کہیں ہر جگہ سے پریشان ہیں عظیم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جڑ گئے ہیں عظیم آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کیجئے کہ عظیم کیسا ہوتا ہے میکرمو کیا نامراد کے ساتھ کچھ ٹووتی کیا سمسٹھا لگ رہی ہے آپ پر جو مغلوم ویدان سبا ہے آپ کو کیا سمسٹھا دکھل گئے دیگئے ہاں ملوک کیسی سمسٹھا جو آپ کی سمسٹھا ہے کسانوں کی کیا سمسٹھا ہے کسانوں کی سب سے سپری سمسٹھا ہے اس تو گننے کی گننے کی ہمیں پرشیاں نہیں مل پا رہی ہے کیا آپ کے جن پرسی نیتی جو ہے جو ویدان گیاں آپ کے اس بارے میں آپ پر بخنے ہی کر سکی جن پرسی نیتی جاتا ہی نہیں اور یہ تک کسان ہی انہیں اپنی سمسٹھا کا سمسٹھا سکتا ہے ابھی الگ سن آرہے ہیں تو گننے کی سمسٹھا کا سمسٹھا یہاں کا بھی جائے عظیم جرائن سے پوچھئے کہ کسانوں کا منگلور جو کسان ہے ان کا کیا رکھ رہنے والا ہے کس کے حق میں وہ ووٹ کریں گے اس بارے میں جو ہے جو الیکسن آرہے ہیں آپ کہنے کے پوچھے ہی رہے ہیں نہیں تو آپ کے بی ritme آرہے ہیں لیکن اس بارے میں رکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا روک لائے کسانوں کا ہمارا روعتہ ہے جو یہاں جن پرتینی دی ہے اس نے ہمارا قرطہ انٹھ کے بیروwwww تو کس کو کس کو کسے بی Jerusalemے دیکھنا چاہتے ہیں ہم فر حق میں دیکھنا چاہتے ہیں جو ہارے جد میں رہے ہماری سمسٹھا کہتے ہیں هل قدرت بطلافت شخص 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 Oooh مجھے لہذا کہ پاس آتے ہیں مجھے لہذا کہ پاس آتے ہیں چلیے ٹھیک ہے شاید عظیم سے کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے دوبارہ سے سمپرکنے کوشش کریں گے نیٹورک کی بہت زیادہ پریشانی ہے شمیم جی بھی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک مہنگلور کی کیا کچھ سمسیائیں ہیں وہ اب تک بتائی ہیں شاید شمیم جی ایسا منچ آپ کو پہلی بار ملا ہوگا کہ جہاں پر آپ کو کھلے طور پر موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی سمسیائیں رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے شیطر کی سمسیائیں رکھیں کیونکہ اکثر ہم نے یہ ایک نیا کارکرم شروع کیا ہے میرا گاؤں میرا دیش جہاں پر ہم ہر بیدھان سبھا کی بات کرتے ہیں ہر روزانہ الگ الگ بیدھان سبھا کی لوگوں کو جوڑتے ہیں تاکہ سیدھے طور پر اصل پریشانی جو ہے اصل سمسیہ جو ہے ان کو اٹھائے جا سکے کیونکہ اکثر ہم چنار کے سمیں میں دیکھتے ہیں کہ تمام چینلوں پر بڑے بڑے نیتا بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنی بیان بازی کرتے ہیں لیکن جو مین لوگ ہوتے ہیں جو جنتہ ہوتی ہے جو ووٹ کر کر ان سانسدوں کو ان ویدھاکوں کو ان کی سیٹ دلاتے ہیں ان کی سمسیہ کوئی نہیں سن پاتا اسی لئے ایک بار ہم نے اس طرح کا موقع جنتہ کو دیا ہے تاکہ جنتہ اپنی سمسیہ رکھ سکے اور بتائیے مینگلور میں کس طرح کی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن پریشانیاں آپ نے سب سے بڑی کسانوں کی یہاں پر سو رشانی کسانوں کے آپ کی بتایا گیا ہے کہ کسانوں کی جو سمسیہ ہے کم سے کم اس کا سمدھانی آپ پر کیا جاتا ہے میری بھی گزاری سے آپ کے چینل کے مادہم سے بھی ان جن پرچی نہیں دیا آپ کے سرکار سے بھی لگتار اگر آپ پریاسرت ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ ہمارے آپ کے بادہم سے اس جنتہ کا مانگلور کی جنتہ کا کروکات کی بات ہے تو ان سرکار کو اس پر جہان لینا چاہیے جن پرچی نہیں دی کوئی بھی ہو سرکار کو ایک نظر سے اس پر دیکھنا چاہیے کسانوں کی سمسیہ یہاں پر کم نہیں ہو رہی ہے میرا مہینے ابھی اندولن کر کے کسان واپس لوٹے ہیں ہم نے دیکھے کھیدوں میں ہم سے کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے گھر کی اوڑتوں نے کام کر کے اپنے کھید کی رخوالی کی پشوہ کا چارہ بنایا ہے وہ تمام مجبوریہ تھی آخر کا کسان گھر سے باہر کیوں یہ تیرہ دیرہ مہینے آندولن کرنا بیٹھ رہا ہے تو سرکار کی رنویتی ہے کو خلافیت ہو سرکار کو دھیال دینا ہوگا سرکار کون چیزوں کو دیکھنا ہوگا میری آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ سرکار کے مادن سے آپ کے مادن سے سرکار کے پیلے کہ کسی بھی طرح سے جو وکاس کا جو دوریں سکسا کا سیکسک سنسانوں کا اور اسپتالوں کا اور ان روزگاروں کا جو یہاں کی درکر آ رہے ہیں ان کو کسی طرح سے بڑھاوا دیں بلکل شمیم جی آپ کی بات آگے بھی ہم پہنچائیں گے اور اسی طرح سے اٹھاتے رہیں گے کیونکہ آپ کی جو پریشانی ہیں بلکل جائز ہے اور آپ نے جو کچھ سمسیائیں اٹھائیں گے وہ آپ کے جن پر تینجیدیوں تک ضرور ہم پہنچائیں گے ہمیں سمیہ دینے کے لیے تو آج میرا گاؤں میرا دیش میں ہم مینگلور ویدھانسوا سیٹ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کی جنتہ کی پریشانیاں کیا ہیں لیکن سچ مانیے کہ ایسا لگ رہا تھا سن کر کہ وہاں کی لوگوں کی سمسیائیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کوئی نیتا نہیں پہنچ رہا کیونکہ روزگار کی وہاں پر سمسیائیں ہے سکشا کی وہاں پر سمسیائیں ہے سواستے سویدھائیں وہاں پر نہیں ہے کوئی سکول کالیج ڈھنگ سے نہیں ہے بچوں کے پڑھنے کے لیے اسی لیے وہاں پر چنتہ جو ہے بہت پریشان ہے کسان پریشان ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ آج کے لیے فیلال کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویدھانسوا کے ساتھ اور نئے مددوں کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے نئے لوگوں کے ساتھ